آٹھوں فراد بہت مصروف تھے تہم سات قدرے ہیچر میچر کے بعد تیار ہو گئے جبکہ آٹھوے نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اسے کل صدر مملکت سے ملنا ہے میرا خیال ہے تمہیں اس کانفرنس کی اہمیت کا ابھی تک احساس نہیں ہوا پارکر نے شگفتہ لہجے میں کہا سنو ہم آٹھوں میں سے اگر کوئی ایک بھی شخص کانفرنس میں نہ آیا تو دو سو سال تک منڈی میں اس کا مال نہیں آنے دیا جائے گا کیا مطلب؟ مطلب بہت واضح ہے میں اس انتہائی خفیہ پراجیک پر کام شروع کر چکا ہوں جس پر ہم نے عرصہ قبل تبادلہ خیال کیا تھا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں سستی محنت فراہم کروں گا ایسے مزدور دوں گا جن پر بمشکل چالیس پنس فیکس یومیاں خرچ آئے گا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ منصوبی کی کامیاب تکمیل کے بعد نہ تو ہڑتالوں کا خدشہ باقی رہے گا اور نہ ہی پنس دینے کا جگڑا مزدوروں کو صرف یہ فکر رہے گی کہ وہ بوڑے نہ ہو جائیں کیونکہ بوڑے مزدوروں کو ہم ایک گولی مار کر ہی ہلاک کر دیں گے ٹھیک ہے میں اپنے کسی نہیں یا تو ذاتی طور پر کانفرنس میں شرکت کرو یا پھر دو سال کے بعد منڈی سے باہر ہونا قبول کر لو پارکر نے دو ٹوک لہجے میں کہا بگر کل تو مجھے صدر مملکت سے اہم ملاقات کرنی ہے ٹھیک ہے دو سال کی پابندی اجلاس کیا پرسوں نہیں ہو سکتا پارکر نہیں اجلاس وقت پر ہوگا آگے تمہاری مرضی یہ کہہ کر پارکر نے رابطہ منقطع کر دیا آٹھوں سنتکار وقت پر کانفرنس حال میں موجود تھے مغربی دنیا کے سنتی اداروں کے یہ کرتا درتا ایک میز کے گرد بیٹھے تو وہاں نہ تو ان کی ملازم تھے اور نہ ہی سیکرٹری پارکر اتنی احتیاط کس لیے ایک سنتکار نے پوچھا اس لیے کہ کسی نوے آدمی کو اس منصوبے کی بینک بھی نہ پڑ سکے خیر حضرات وہ پمفلٹ کھولیں جو میں نے آپ کو روانہ کیا تھے پارکر نے طویل سانس لے کر اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا ذرا جلدی سے سب کچھ پڑ جائیے انہوں نے جلدی سے سب کچھ پڑ ڈالا لیکن انہیں ایک بات بھی سمجھ میں نہ سکی چنانچہ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس کتابچے کو وہ اپنے مالی مشینوں کے حوالے کر دیں گے تاکہ اس کی وضاحت حاصل کر سکیں نہیں حضرات پارکر نے سنجیدگی سے جواب دیا اس کتابچے کا واحد مفہوم یہ ہے کہ ہم اشیاء کی تیاری اور پڑاوار پر لگنے والی محنت کا بہت زیادہ معافضہ دے رہے ہیں اب دراصل کوالٹی نہیں بلکہ محنت کی ادا شدہ قیمت ہی قیمت فروخ پر اثر انداز ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک انتہائی سستی چیز کی تیاری پر مجموعی لاغت سے کہیں زیادہ عجرت ادا کر رہے ہیں اور جو منافع ہمیں ملنا چاہیے وہ سیاہ فام مزدور لے جا رہے ہیں درست وہ سب یک زبان ہو کر بولے یہ بات ان کے دلوں کی آواز تھی دہی علاقوں میں بھی صورتی حال ایسی ہی ہے سیاہ فام غلام ہمیں آنکھیں دکھانے لگے ہیں لیکن اب میں نے جو منصوبہ تیار کیا ہے وہ ایسی نویت کا ہے پھر یہ چند کوڑیاں خرچ کر کے تم سیاہ فام مزدوروں کی محنت سے سینکڑوں کا منافع کما سکو لیں ذرا یہ دیکھو پارکر نے ایک سیاہ فام کی تصویر ان کو دکھاتے ہوئے کہا یہ ایک کینسر ہے ایک سنتکار نے جنجلا کر کہا سیاہ فام غلام دینے کے بجائے اب برابری کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں دوسرے سنتکار نے ممو بناتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں لیکن یہ تصویر ایک ایسے سیاہ فام کی ہے جو نا اہل اور ناکارہ تھا لیکن اب ایک انتہائی محنتی جفاکش اور اہل مزدور بن گیا ہے اس کی پیداواری استداد چالیس ہے تو اس پر آنے والا خرچ ایک میں ایسے ہی افراد کو دوبارہ غلام بنانے کے مشن پر ہوں تاکہ انجمن سازی ہڑتال اور منشور مطالبات کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے ایک موٹے سنتکار نے مو کھولتے ہوئے دریافت کیا یہی بتانے کے لیے میں نے آپ حضرات کو یہاں آنے کی زہمت دی ہے پارکر نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کس طرح ممکن ہے اس کا ثبوت آپ کو اس کمرے سے محض چند قدم دور مل جائے گا ہم دراصل اپنی روایات میں ایک انقلاب برپا کر کے اشیاء کی قیمتیں اتنی کم کر دینا چاہتے ہیں کہ تائیوان اور ہنگ کانگ کی بنائی ہوئی اشیاء بھی مہنگی معلوم ہونے لگیں پارکر انہیں ایک تیخانے میں لے گیا جو کسی بھی بڑی فیکٹری کے پروڈکشن حال سے کم بڑھانا تھا اور یہاں جوتے بنائی اور پیک کیے جا رہے تھے یہاں سنتکاروں نے جو کچھ دیکھا وہ ان کو چکرات دینے کے لیے کافی تھا حال کی آخری کونے پر ایک سفید فارم کوڑا لیے ہوئے کھڑا تھا اور تیرا سیاہ فارم بہت تیزی سے جوتے بنانے کے تمام مراحل مکمل کر رہے تھے ان کی رفتار بہت تیز تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ مشینوں سے زیادہ تیزی دکھانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی پارکر ان سنتکاروں کو لے کر ایک بالکونی میں چلایا اور اس نے سب سے قریب کھڑے ہوئے سفید فارم سے چلا کر پوچھا اگر کوئی بات تمہارے اختیار میں ہوتی تو تم سب سے پہلے کیا کرتے اس حاق میں چار سو جوتے پیکر کے ڈلیوری لائن کے حوالے کرنے کے بجائے پانچ سو جوتے پیکر کے ڈلیوری لائن کے حوالے کرتا جناب یہ سن کر سنتکار حقہ بکہ رہے گے اور پھر پارکر انہیں واپس کمرے میں لے آیا کیا ہم دور غلامی میں واپسی کی بات کر رہے ہیں پارکر ایک دبلے پتلے سنتکار نے بہت دیر تک سوچنے کے بعد کہا ہاں لیکن ہم ایسے دور غلامی کو جنم دینا چاہتے ہیں جو جدید بھی ہو کیا ہم ایک اور خانہ جنگی کو دعوت نہیں دے رہے ہیں شاید پارکر نے اس بات میں سر ہلا دیا ہم انسانیت کو دفن کرنا چاہتے ہیں کیا ہر اصول ترک کر دینے کے آرزو من ہے پارکر ہر اصول ترک کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے ہم نجی املاک کی بے حرومتی نہیں کریں گے پارکر نے جواب دیا جس پر ان تمام سنتکاروں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک سنتکار نے دیرے سے مگر ٹھوس انداز میں وہ سوال کر ہی دیا جس کا پارکر کو انتظار تھا کیا تم ہنرمند غلام بھی حاصل کر سکتے ہو پارکر کیوں نہیں حضرات پارکر نے کہکہ لگا کر جواب دیا اور ان ہنرمندوں کی عجرت بھی عام غلاموں کی طرح ہوگی ہم دوسرے غلاموں کی طرح ہنرمندوں کو بھی ہفتے میں ایک روز گوشت کی چار چھے بوٹیاں دیا کریں گے تاکہ ان میں تورائی برکرا رہے لیکن اگر کسی نے مضاحمت کی تو تو میرے پاس میری اپنی فوج ہے حضرات پارکر سنجیدہ ہو گیا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ رائے آمہ اسی طرح ہموار کی جائیں ایک روز کروڑوں افراد ہماری اس فوج کے شانہ بشانہ دارل حکومت میں داخل ہو کر غلامی کے احیاء کا جشن منائیں اور حکومت کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو سیافاموں کو غلام بنانے کے خلاف نہ ہو اور موقعانے پر غلامی کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کا نہ صرف مطالبہ کریں بلکہ سیافاموں کو غلام بنا کر رکھنے کے حق میں بھی ووٹ دیں کیا اس ملک کے لوگ غلامی کے حق میں ووٹ دے سکیں گے پار کر ہاں ہم حالات کو اس نحج پر لے جائیں گے کہ سفید فاموں کی طرف سے سیافاموں کو غلام بنانے کا مطالبہ سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لے گا آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں ٹی وی پر سیافاموں کی تعریف اور محنت سے پور ڈرامے کیوں پیش کراتا ہوں اس لیے کہ لوگ اس پروپیگنڈے سے متنفر ہو کر سیافاموں سے چڑھنے لگیں ہمیں اسی قسم کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھانا ہے تاکہ یہ چڑھ بھی بڑے اور ایک روز ایسا آ جائے جب ٹی وی پر کالوں کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے تب عوام کالوں کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور ہم غلامی بحال کرو کا نعرہ لگائیں گے اس مہم کے لیے فنڈ کہاں سے آئے گا میں دوں گا اور آپ حضرات میرا ہاتھ بٹائیں گے یہ سودا گاٹے کا ہرگز نہیں ہے پولیس کی ریپورٹیں، اخبارات کی خبریں اور تجزیائی کالم ایک درجن سے زیادہ سیافاموں کے پرسرار اغوا کے متعلق خبروں سے بڑے ہوئے تھے تہم عوشان نے یہ تفصیلات روبی سے سنی جو بہت دیر سے ان کا مغز کھا رہی تھی اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں روبی؟ ٹائگر نے نرم لہجے میں پوچھا وہ ایک بھائی کے لیے ایک بہن کو بے قرار دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا صرف اس وجہ سے کہ اسحاق کو کوئی اور تلاش نہیں کر سکتا میں نے محکمہ جاسوسی سے بات کی وہاں ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری تنظیم کو اس بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا اور تم لوگ میری مدد ضرور کر سکو گے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں روبی اور وہ یہ کہ تنظیم سے اب میرا کوئی تعلق نہیں رہا اور دوسری بات یہ کہ میں اسحاق کی تلاش میں تمہاری مدد بلا کیوں کروں اس لیے کہ ایک بار میں نے تمہاری زندگی بچائی تھی لیکن میں نے بھی تمہیں جیل سے نکالا تھا بدلہ برابر ہو چکا ہے نہیں میں جیل سے باہر صورت نکل سکتی تھی تم لوگوں نے آ کر تو پیچیدگیاں پیدا کر دی تھی ٹھیک ہے اس بار میں اس کیس میں ٹانگ اڑھا کر تمہارے لیے پیچیدگیاں پیدا کرنا نہیں چاہتا میں تمہاری زندگی بچا چکی ہوں روبی نے اس مرتبہ زور دے کر کہا اور اوشان اس طرح چونک پڑا جیسے گہری نیت سے بیدار ہوا ہو اس کو مایوسی نے گیر رکھا تھا کیونکہ روبی اور ٹائگر دونوں ابھی تک شادی کے موضوع کو نہیں چھیڑ رہے تھے اور اوشان کو ٹائگر کے ایک ایسے بیٹے کی ضرورت تھی جس کو وہ بچپن ہی سے تربیت دے سکے شہزاد اوشان نے بہت سوچ سمجھ کر کہا ہم واقعی روبی کے ممنون احسان ہیں اس نے ایک انتہائی نازپ موقع پر ہماری جان بچائی تھی لیکن ہمیں اس کے بائی اصحاب کی بھی جان بچانی چاہیے اور سنو تم نے اس لڑکی کا خلوص دیکھا یہ اپنے بائی اور اپنے خاندان سے کتنی وفادار ہے ایسے لڑکی بہت اچھی بیوی اور بہترین ماں ثابت ہو سکتی ہے لیز اوشان ٹائگر نے قدر غسیلے انداز میں کہا میں بیل تو ہوں نہیں ٹھیک ہروبی ہم تمہارے بائی کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے لیکن ہم اپنی تنظیم سے اس سلسلے میں کوئی مدل حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ میں تنظیم چھوڑ چکا ہوں ٹھیک ہے تب پھر اپنے طور پر کچھ کرو وہ اسی روز روبی کے شاندار بنگلے میں منتقل ہو گئے اور اوشان کے صندوق بھی یہیں منگوا لیا گئے یہاں منتقلی کی تجویز اوشان نے صرف اس خیال سے پیش کی تھی کہ شاید روبی اور ٹائگر میں بات چل نکلے اسے یہ یقین تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ اس افلاتونی محبت کا اس وقت قائل نہیں تھا اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ شہزاد کے وارث کو اپنے ہاتھوں پالے اس روز اوشان نے روبی سے دوبارہ پوری کہانی سنی اور پھر اس نے یہ دو ٹوک رائے ظاہر کی کہ اغوا کی کاروائی عام مجرموں نے نہیں کی بلکہ یہ واردات بڑی منصوبہ بندی سے ان لوگوں نے کی ہے جو غلاموں کی تجارت کرنا چاہتے ہیں اور جو بے گار کیم چلا رہے ہیں بگر روبی نے اس خیال کی شدت سے مخالفت کی اس کا کہنا تھا کہ اسحاق اپنے ہاتھ سے پانی پینے کی بھی زہمت نہیں کرتا وہ بلا بے گار کیسے کر لے گا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی درست ہے اوشان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ حملہ آوروں نے نہ صرف لوگوں کو غلام بنانے کے لیے اغوا کیا ہے بلکہ ان کی یہ کاروائی صرف ایک جل کی ہے ابھی وہ یقیناً بڑی اور مسلسل وارداتیں کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں میں سمجھی نہیں روبی نے الجہوے لہجے میں کہا کیا تمہارے کان نہیں ہے میری بچی اوشان نے بڑے پیار سے پوچھا اور روبی نے گبرا کر فورن کانوں کو چھو کر دیکھا اس پر ٹائگر اور اوشان دونوں زور زور سے ہنسنے لگے اور روبی خفیف سی ہو کر رہ گئی سنو میری بچی اوشان نے اس مرتبہ بڑی سنجیدی سے کہا قدیم روایت یہ ہے کہ جب بھی کوئی گروہ اسی قوم کو غلام بنانا چاہتا ہے تو پہلے وہ محدود صلاحیت کا ایک مظاہرہ کر کے اس قوم کے چند افراد کو اغوا کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ پوری قوم کو بہ آسانی غلام بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس قسم کے مظاہرے کی کامیابی سے اس گروہ کی فوج کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں میرے خدا روبی دہشت زدہ ہوگی لیکن تم کوئی فکر نہ کرو بس شہزات سے شادی کر کے پلیز اوشان روبی بیبسی کی تصویر بن گے میں اپنے بائی کو تلاش کرنا چاہتی ہوں اور آپ خیر جذباتی مت بنو اوشان نے پرشفقت لہجے میں کہا تم کہتی ہو کہ اس علاقے میں رہنے والے مختلف نسلی گروہوں سے تم واقف ہو ذرا نقشہ تو دکھاؤ روبی نے شہر کا نقشہ ان کے سامنے رکھ دیا ایسا کوئی علاقہ ہے جہاں تمہارا رابطہ نہ ہو اوشان نے پوچھا تو اس پر روبی نے تمام تفصیلات اسے بتاتے ہوئے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ بعض مقامات پر اس کا کسی سے رابطہ نہیں اس جنگل کے بارے میں کیا خیال ہے ٹائگر نے ایک ایسے مقام پر املی رکھی جہاں آبادی کی کوئی علامت نہ تھی اوہ اس جنگل میں کسی کا گزر نہیں نہ تو کوئی اس طرف جاتا ہے اور نہ ہی واپس آتا ہے لیٹل فادر ٹائگر یہ کہہ کر مسکرانے لگا اور اوشان کی گردن بھی اس بات میں ہلنے لگی ہاں تم بھی ٹھیک کہتے ہو اوشان نے اس طرح کہا جیسے کسی اہم انکشاف میں ٹائگر کا حصہ اس کے حصے سے بہت کم ہو اوشان ٹائگر نے اس حملے کو برائے راست تصور کرتے ہوئے احتجاج کیا میں اپنی ذہانت پر اس قسم کی حملے پسند نہیں کرتا میں جانتا ہوں کہ یہاں موجود تین افراد میں صرف میں ہی اقل من ہوں اسی باعث میں دیر سے خاموش تھا لہٰذا اب میری ذہانت کو موزے بحث نہ بنائیں رو بھی گبرا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی خود اوشان بھی ٹائگر کے اس احتجاج پر لمحہ بر کے لیے سکھ پٹا گیا لیکن پھر اس کے چہرے پر مسکرہت دوڑ گئی ساتھ ہی اس کا ذہن بہت تیزی سے کام بھی کرنے لگا اس کی نظریں نقشے پر جنگل کی تلاش کرنے لگی اور وہ سوچنے لگا کہ آخر اغوا کرنے والے جنگلوں میں کمین گاکیوں بناتے ہیں جبکہ انہیں شہروں کی مطمدن دنیا میں بہ آسانی پناہ مل سکتی ہے اوشان کی تجویز پر روبی انہیں جنگل کی طرف لے آئی اور یہاں قدموں کے بعض نشان دیکھ کر اوشان کا یہ خیال سچا ثابت ہوا کہ جنگل میں کچھ لوگ ضرور موجود ہیں جنگل بہت گنا تھا اور پک گنڈیوں پر قدموں کی نشانات ثابت کر رہے تھے کہ یہاں سے باقاعدہ کسی فوجی دستے کا مارس ہوا ہو اوشان کی تجربہ کار نظروں نے یہ اندازہ فورا لگا لیا کہ جنگل میں پک گنڈیاں انسانی پیروں نے حال ہی میں بنائی ہیں اوشان اور ٹائگر کے لیے ان پک گنڈیوں کا مطلب بہت واضح تھا اور وہ یہ کہ یہ پک گنڈیاں ایک فوجی کیمپ کی طرف جا رہی ہیں ٹائگر کے اوزلات اچانک ہی تیاری کی مکمل حالت میں آگئے اور وہ بیچانی سے ادر ادر دیکھنے لگا انہوں نے قدم آگے بڑھائے تو پک گنڈی بتطریج وسیع ہوتی گئی اور پھر کئی مقامات پر ادھڑی ہوئی بھی نظر آئی جس سے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہ ہوتی کیمپ اب زیادہ دور نہیں رہ گیا ہے پک گنڈی پر چلتی ہوئی اچانک ہی اوشان کو پہلی بار یہ یقین ہو گیا کہ روبی اور ٹائگر کی شادی سنانجو کے فن کو زندہ رکھنے کے لیے ازہد ضروری ہے اور وہ اس عمر کا اظہار کرنے کے لیے ان کی طرف پلٹا ہی تھا کہ ٹائگر نے اس کے چہرے پر خوشی دیکھ لی اور فوراں دفاعی انداز اختیار کر لیا اوشان کو ٹائگر نے دیرے سے کہا اس وقت ہم اسحا کی تلاش میں نکلے ہیں ہماری ساری توجہ اسی طرف مبزول رہنی چاہیے آپ نے خود ہی یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا ہے جس کی وجہ سے میں بھی کام کرنے پر مجبور ہوں اور وہ اوشان حیرت کا اظہار کر کے مختصرن ہسا اور پھر خاموش ہو گیا وہ چلتے رہے روبی اگرچے لڑکی تھی لیکن اس نے دشوار گزار راستوں پر کسی کمزوری کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی ان دونوں کو یہ احساس ہونے دیا کہ وہ اس جنگل میں خوف زدہ ہے وہ ایک ایسی پکڈنڈی سے گزرے جس کے اوپر چنار درختوں کی وجہ سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر اچانک ہی وہ کیمپ کے بالکل سامنے نکل آئے ان کی نظر بیق وقت اس محافظ پر پڑی جو کئی گز دور بیٹھ ہوا تھا یہ موٹا سفید فارم چوکیدار غالباً سو بھی رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانس ایک خاص رفتار سے چل رہی تھی شاید اسے اسی یقین نے سلا دیا تھا کہ اس دور افتادہ جنگل میں دشوار راستوں سے گزر کر کوئی نہیں آسکتا اوشان اور ٹائگر نے کیمپ کا جائزہ لیا یہ قدیم طرز کے رومن کیمپوں کی طرح تھا اس مربع نمہ کیمپ کی کمان چوکی وست میں نہیں تھی بلکہ کسی اور طرف تھی پریٹ گراؤنڈ زمانہ قدیم کی طرح وست میں تھا ٹائگر اور اوشان کسی بھی دشواری کا سامنا کیے بغیر کیمپ میں داخل ہو گئے انہیں آس پاس کوئی اور محافظ نظر نہ آیا تو وہ سیدھے ایک بیرک کی طرف بڑھ گئے انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کیمپ خالی ہے نیز فوج کہیں اور گئی ہے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ غلاموں کو کہیں اور منتقل کر چکے ہیں تب ہی چوکی میں انہوں نے ایک افسر کو تلاش کر لیا جس کی ڈسک پر ایک طغرہ لگاوا تھا آزاد رہو مر جاؤ اس افسر کو دیکھ کر ٹائگر کو یہ نعرہ بے مانی سا لگا کیونکہ اس افسر کے چہرے پر یتیمی برس رہی تھی اور اس کا ہاتھ بیلٹ کی طرف بڑھا تھا اتنی تیزی مت دکھاؤ فرزند ٹائگر نے لپک کر اس کا کندہ تھام لیا اور سفید فارم افسر کسی کٹے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رہ گیا اور اس کی آنکھیں وحشتناک انداز میں پھیلنے لگیں ککک کون ہو تم سفید فارم افسر نے جو کیپٹن کی وردی میں تھا بمشکل کہا ہم عام سے انسان ہیں اور انسانوں کو غلام دیکھنا نہیں چاہتے میرے بچے عوشان نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر مشفیقانہ لیجے میں کہا چھوڑ دو مجھے میں تمہیں ضرور چھوڑوں گا لیکن پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ ٹائگر نے غرا کر کہا میرا نام کیپٹن ایڈ ہے کیپٹن نے کراہتے ہوئے کہا اس وقت اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے زبان کھولنے میں ذرا سی تاخیر بھی اس کے ہاتھ کو کندے سے اکھار پھینگے گی وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا تھا لہٰذا اس کی زبان فراتے برنے لگی میرا تعلق سپیشل یونٹ سے ہے جس کو خصوصی فرائز سونپے گئے ہیں اس یونٹ کا ڈسپلن خصوصی ذابطے پر مبنی ہے اس یونٹ کا کمانڈر کرنل بلیچ ہے اور آج کے لیے خصوصی کورڈ ورڈ جہنم میں گیا کورڈ ورڈ ٹائگر نے غرا کر کہا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں کہ سپیشل یونٹ کا تعلق کس سے ہے اور اس کا کمانڈر کون ہے میں تو ایک آہل الوجود اور ناکارہ آدمی کی تلاش میں ہوں دوستو آج کی قسط آپ کو کیسی لگی کامٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان